میں جنید جمشد ہمارے بھائی دوست موتیں بہت دیکھئے میں نے لیکن جنید کی موت کا مجھے یقین مہینوں نہیں آیا مر جائے گا کیسے مر گیا میرا اس سے تعلق بھی بہت زیادہ تھا نائنٹی ٹو سے ہم دوست تھے اور دبلیغ میں لگنے کے بعد جنید مجھ سے سینیا تھا دین میں اور ماشاءاللہ مجھ سے بہت زیادہ دیندار تھا مجھ سے بہت زیادہ باخلاق مجھ سے بہت زیادہ سخی ہر صفت میں مجھ سے سو گناہ زیادہ تھا تحجد لمبی پڑھنا لیکن جب ہمارا آخری سفر چلے کا ہم نے تیہ کیا اس نے کہ بھئی چلہ لگانا یار چترال میں بھی جانا چاہتا ہوں تو اس نے چلہ تیہ کیا پھر ایس ایجل یہ شورٹ ہو گیا کیونکہ یہ جنید بھئی آٹھ دس تخازے اکھٹے لے کے چلتے تھے بہت طاقت وقت گھوڑا تھا ماشاءاللہ نے بہت طاقت دیتا اب وہ ٹورنٹو میں کینیڈا میں پھنس کے ہم چلے گئے چلے برحال آخری سفر میں کہا جنید بھائی آپ جو ہے نا اب بگر تم نے کبھی کمیٹمنٹ کیا میں تمہارے ساتھ نہیں 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 سعید بھائی ڈروں نہیں یار ماف کرو میں آ رہا تو جنید اپنی بی بی کو لے کے اس نے کہا یار میں تیار ہوں لیکن میری جو بی بی ہے نا آخری والی یہ کہہ رہی ہے آپ متنے سال مہینے بعد آئے پھر میں کہا جنید بھائی بی بی ساتھ لیا جنید بھائی چیترال انٹر ہوئے نا تو پہلی چیخ ماری ہے بی بی سے کہا بیگم میں تجھے جنت میں لے آئے بس ہم جنت میں ہیں یہ پہلی بغیر مائنس ففٹین ہیٹر کوئی ہے ہی نہیں ویجلی ہے ہی نہیں ڈائریکٹ پانی نلکوں میں پہاڑ کا آتا ہے چھنڈا برف کا پانی کہ آدمی کے ہاتھ پر پڑے سونی ہو جائے جنید انٹر ہوئے آخری چند نلوں میں جنید کے ساتھ ہم الگ الگ جاتے تھے کئی جنید بیان کئی میں کیونکہ مجموع زیادہ ہم ڈسٹریبیوٹ کرتے تھے آخری دن میں مجھے امیر صاحب کو جنید نے کہا کہ امیر صاحب دو تین گشتیں میری اور سعید کی ساتھ کر دیں میں ذرا سعید کے ساتھ میں نے کہا اچھا چلو ٹھیک جنید نے مغرب میں بات کرنی تھی ایک جگہ میں نیشہ میں جنید نے مغرب میں بات کی ڈڑھ گھنٹا اور صرف موت کھولی ہے اور جنید جمشید نے حجی میں ایسے سامنے بیٹھا ہوں اتر سائیڈ میں جنید بیان کر رہا مجموع ہزاروں کا ہے جنید نے کہا ہے میں آپ کو ایک عجیب واقعہ سناؤں میرا باپ مرا میں نے اس کو غسل کر آیا اور میرے باپ کو غسل کر آیا تو میرے باپ نے کہا جنید تیرا بھی غسل انقریب ہونے والا تیاری کر پھر میں نے اپنے باپ کو ہاتھ سے دفنایا پھر میرے باپ نے کہا تجھے بھی دفنایا جائے میں ایسے بیٹھ رہا ہوں میں نے کہا یار یہ ظالم تو موت پہ تھائی نہیں میں نے اس کے باپ کا غسل کر آیا میں نے اس کے باپ کو دفنایا یہ ابنے باپ کا غسل دفن کیوں سنا رہا ہے خیر میں نے کہا ہمیں مار رہا ہوگا لوگ کو ذرا کیفیت بنانے کی جب عشاء کا بیان ہوا اچھا اس کے بیان میں کوئی تشکیل نہیں اتنا اس نے درائے ایک آدمی نہیں کھڑا ہو تو اس نے مجھے دیکھا میں غائب ہو گیا میں کہا میرا بیان کرائے گا میں غائب اب یہ سعید بھائی کہا ہے سعید بھائی کہا میں چلائے میں اگلی جگہ گیا بیان لمبا میں نے کہا میں عشاء میں جاتا ہوں میں کہا جنید بھائی یار میں کہا جنید بھائی صبح تمہاری فلائٹ ہے تم عشاء میں بات کرلو ماشاء اللہ کہہ رہا کرنو میں کہا کر بات پھر جنید پھر بھائی جنید نے پھر باپ کی وہ اسٹوری جنازے کی اگر جھوٹ ہوتا نا تو جھوٹ کی اسٹوری بدلتی ہے جنید جھوٹ نہیں بول رہا تھا اوپر سے کوئی کنیکشن چل رہا تھا پھر باپ کو دفنایا باپ کو نیل آیا اگلا صبح کا بیان حافظ مرین کے ساتھ پھر وہی موت باپ کو دفنایا باپ کو غسل کر آیا جب ہم یہ بیان فجر کا کر کے ناشتے بیٹھے جنید جمشید اتنا حسرہ تھا اتنا حسرہ تھا میں نے اتنا حسرہ اس کو دیکھا ہی نہیں ہے ایکسٹرورنری حسرہ تھا اس دن موت تھی اس کی اور اللہ تعالی نے میرا خیال میں اللہ کے حضرت عمر حضرت عبو بکر کی دعا ہے نا اللہم جل خیر عمری آخرہو و خیر عملی خواتیمہ اے اللہ میری آخری عمر کا حصہ جو نا سب سے بہترین کر دے اور میرا آخری عمل سب سے اچھا عمل کر دے تین گھنٹی کی تحاجد اس نے اس رات کو پڑھی تین گھنٹی کی تحاجد تین چار بیانات اللہ کی طرف بلانا اور رونا بیان میں تشکیل نہیں رو رہا بیان یا اللہ میری بات میں اثر کیوں ختم ہو گیا منہ ہم تو بیان کے بعد لطیفے سناتے ہیں یا خوب بیان کیا مزہ آیا لوگوں نے سنا بہت مزہ آیا بہت واہ واہ ہوئی جنید بیان کے بعد کوئی تشکیل ہے فجر کے ناشتے کے بعد خوب لے ہو جو بھی لارے لے ہو جنید بھی آپ کے لئے یہ لے ہو بہن نے اس کے بعد دس گیارہ بجے ایک مدد سے اس کا بیان ایک میرا بیان ساڑھے گیارہ بجے فوجی سکاؤٹس میں ہم گئے دونوں ملے جب ہم نے زہر پڑھ لی نا جنید نے ایسا گاڑی میں میں نے کہا جنید اب ائرپورٹ جاؤ میں نے کہیں بات کرنی ہے اثر میں میں نے پہنچنا ہے دور پہاڑوں میں جنید نے مجھے ایسا ہاتھ پکڑا کہتا ہے سعید بھائی مجھے تم سے بہت محبت ہے میرے بھائی مجھے احسان مجھے کبھی اکیل ہے نہ چھوڑنا تو مجھے کھیچ کے دنیا سے لے آتا ہے میں تیرے احسان اور مجھے گلی لگایا پیار کیا کہ سعید بھائی مجھے آپ سے بہت محبت ہے جاتے جاتے کبھی بھی اس نے مجھے زندگی میں نہیں کرتا اسے پرنا میں تصویر سے بہت قارکات کہتا ہے سعید بھائی ایک برا نہ مانو ایک میری خواہش پوری کر دے میرے ساتھ ایک فوٹو کھچوا لے میری تیری کوئی ایسی داڑی میں اکھٹی فوٹو نہیں ہے میں گئے جنید بھائی میں فوٹو نہیں کھچوا تھا تمہارے اسرار پہ کھڑا ہو جاؤں گا لیکن موں میں تمہاری طرف نہیں کرو میں کھڑا ہوں گا کھچ رہا ہے تمہاری مرضی ہے میرے مسلک میں تو فوٹو نہیں ہے اس نے واحد پہلے زندگی میں ایک دفعہ مجھے کہا تھا اسے پتا ہے اس کی طبیعت میں بوجھ اس کے بعد میں نے ہاتھ ملایا ہے آدھے گھنٹے پونے گھنٹے بعد خبر آئی کہ جنید مر گیا اس کا جہاز کریش ہو گیا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا جنید ایسے مر گیا اور تین دن میں ڈپریشن میں رہا ہوں کہ جب وہ میڈے کا ہوگا پائلٹ نے کہ مر گئے ہم اب نہیں بچ سکتے تو اتنا سا جہاز اور آپ ہمارے ساتھ کیا ہو ایک سال وقت میں تشکیل میں گیا ہماری چند ساتھ ہی لے گئے مجھے ترغیب دیکھے بائی روڈ میں نے کہا جاؤں موسم خراب ہے تو ذرا سیڈ بیڈ نہ کھو میں نے کہا ظالم بتا نہیں کیا ضرورت میرے ساتھ دو بزنس میں تھے ہر وقت چوبیس گھنٹے بزنس کی باتیں کرنے والے تو میں نے جہاز جب اڑا ہے نا میں نے کہا یار وہ تھوڑا سا مشروع ہو جائے کہ میں چاہتا ہوں آپ دو دکانے کھولیں اس میں میرے ایک پیسے ڈال دیں وہ کہا ابھی بعد میں دکانوں کی بات ہوگی جہاز اترنے تو میں نے کہا نہیں بات کرو بھی بزنس کی اتنی دکانے کرو بات دکان کی بات ہی نہیں کر رہے جہاز یوں یوں جا رہے کرو نا بات ہو میرے پیاروں مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنا اقل مند کے نشانے میں جیل میں گیا ایک جیل میں یارہ قیدی سزائے موت صبح چھ بجے صبح چھ بجے سزائے موت ان قیدیوں کی میں نے آخری بی بچوں سے ملقات دیکھی اور کیا ملقات تھی میں نے ان کے ساتھ ڈیڑھ گھنٹے توبہ کے بات کی واللہ ایک مہینے تک مجھے نیند نہیں آئی کہ میں نے بھی مرنا ہے کس دن ڈاکٹر بتا دے چھ مہینے بعد مر جاؤ گے اللہ تو کہہ رہے ہیں کہ صبح میں کھاتا ہوں شام کو پتہ نہیں دوبارہ کھاؤں گا صبح کرتا ہوں شام کو پتہ نہیں دوبارہ کروں گا سچ مجھے ایک بات بتائیں دیکھیں ہم نے یہاں جھوٹ نہیں بولنا سچ بتائیں کہ یہ جو ہم نے یہاں چوبیس گھنٹے گزارے ہیں سچ بتائیں ایسا گزار ہے جس میں لگے کہ آج آخری دن ہے ہمارا یہ ہمارا بڑا مسئلہ ہے چاہے مولی انعام صاحب بات کر لیں چاہے مولی تاری جمیل صاحب بات کر لیں چاہے عبدالواف صاحب بات کر لیں میرے پیاروں اس جو دوائی کا اثر نہیں ہوگا جب تک ہم یہ انٹیوائٹک لینا نے شکر موت کی کہ میں مرنے والا ہوں میں مرنے والا ہوں یہ امت کا شیطان قسم کھا کیا تھا میں ان کو آگے سے بھی گمراہ کروں گا پیچھے سے بھی آگے سے کیا اسلام میں داخل نہیں ہونے پیچھے سے کیا ایسا ان کو مشغول کروں گا ان کو موتی بھلا دوں ہم یہاں سے اب تیہ کر لیں تیہ کر لیں کہ ہم انشاءاللہ ایک دو گھنٹے تین گھنٹے روزہ نہ مرنے کی تیاری تیا کریں یہ ہماری ایک غزہ ہے میں نے کتنے آدمی اپنے آنکھوں کے سامنے میں نے گمہ لیے وہ مر گئے اور پتہ اور میں آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں ایک آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں جس نے جلدی مرنا ہوتا ہے نا جلدی مرنا ہوتا ہے اس کے ساتھ اللہ تعالی دین کی تیاری نہیں کرتا اس کے ساتھ اللہ تعالی شیعتین خود لگاتے ہیں اور وہ شیعتین اس کو تسلی دیتے ہیں ریلیکس کر ابھی مرنے نہیں ابھی بڑی ٹائم ہے تیرے پاس میری نانی امہ چھانوے سال کے وقت میں رمضان میں انتقال ہوا پیر کے دن رمضان میں اور میں پچھلے مجھے عمر پچاس سال پیس ہوگی ہے باون سال پچھلے چالیس سال سے ان کو وزٹ کر رہا تھا میں جب جاتا تھا وہ کہتی تھی بیٹا میں مرنے والی ہوں بس میری لئے دعا کرنا اور چھانوے سال زندہ رہی ہیں جس آدمی کے عمر لمبی ہوتی ہے اس کے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں اور وہ اس کو دراتے ہیں مرنے والا ہے تعجد پر اٹھ مرنے والا ہے عمل کر اٹھ مرنے والا عمل کر اللہ علیہ وسلم